شان اللہ علیہ وسلم کیا حال ہے آپ کے سب تھی ٹاکھ ہیں ہمیتہ تو خرید سے ہوں گے ایک چھوڑا سا میسیز آپ سب کو دینے جا رہا ہوں کوشش کیجئے کہ آپ کی وجہ سے کسی دوسرے بندے کے چہرے پر سمائل آ جائے مسکراہت آ جائے آپ ایسا کوئی سبب بن جائے ایسا کوئی وسیلہ بن جائے کہ آپ کی وجہ سے اگلا بندہ مسکراہ اٹھے خواہ وہ کتنی پریشانی میں ہو کتنی ٹینشن میں ہو کتنی مشکلات میں کیوں نہ ہو کتنی ازوائشوں میں گھرا ہو آپ کی وجہ سے یعنی کہ آپ کے اچھے انفاظوں کی وجہ سے یعنی کہ آپ کے کسی عمل کی وجہ سے کسی اٹ کی وجہ سے وہ جو ہے اپنی پریشانی بھول جائے اس کے چہرے پر کوئی چوڑی سی مسکان جو ہے وہ آ جائے ہم ہمیشہ کہتے ہیں یہ شمائل انسان کے چہرے پر ہونی چاہئے تو جب آج کے موجودہ حالات ہیں جس میں مہنگائی بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے مجھے نہیں سمجھ جا رہا تو بارکو تالہ ہی کرم کریں اس کے اتنی مشکل حالات ہیں میں یہ کہنے میں مجبور ہوں حالات سمجھ نہیں آ رہے ملکہ سٹیبیلٹی تو چھوڑیے چیزیں اوپر سے اوپر سے اوپر ہی جائے جا رہی ہیں اور اگر کوئی سی چیز کی پرائیس نیچے ہوتی ہے تو وہ چیز مارکٹ سے ختم ہو جاتی ہے تو بس ہمارے پاس اب ایک چیز بچی ہے جو ہے ہماری زبان تو زبان کا جتنا اچھا استعمال کر لیں گے اگر اچھے الفاظ بول کے کسی کے چہرے پر سمائل لے آئیں گے تو یقین کیجئے اللہ تبارکو تالہ آپ کو کتنا عجر دے گا اس کے چہرے پر مسکراہت اگر آپ کی وجہ سے آئی اللہ تبارکو تالہ آپ کے ساتھے بیرے بار کروا لے گا اور آپ جتنی بھی مشکلات میں آپ کی اپنی مشکلات ہے تو ہم اٹلیس اتنا تو کر سکتے ہیں اگر ہم کسی کی فائننشلی مدد نہیں کر سکتے تو ہم اٹلیس کسی کو ایتسکلی مورلی سبیرچلی ہم اسے سپورٹ کر سکتے ہیں تو یہ تو آئی گیس نموتی آف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ہم سب پر فرض بھی ہے کہ ہم اپنے مسلمان مہنمائیوں کے چہرے پر اپنی وجہ سے مسکراہت لے آئیں تو اتنا دے سارا خیال رکھئے گا مسکراہٹے جو بخیرتے رہیے گا لوگوں کی مدد کرتے رہیے گا اور پاکستان میں ویلیو ایڈ کرتا ہے پاکستان کتنا بات